پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان ایک الہدہ ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر سامنے آگیا اب پاکستان کو پاکستان یا الہدہ ریاست بنانے کے لیے قائد اعظم کا کیا کردار تھا اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں قائد اعظم کے لائف سپین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں He was born on 25th December 1876 in Karachi انہوں نے politics میں پارٹ کب لینا شروع کیا جب وہ انگلینڈ میں تھے law پار رہے تھے تو ان کو politics میں آنے کا شوق ہوا پہلے تو وہ کانگرس میں انہوں نے جوائن کیا کانگرس کو کیونکہ وہ ہندو مسلم یونٹی کو سپورٹ کرتے تھے بہت ہی سٹونچ سپورٹر تھے ہندو مسلم یونٹی کے جس کی وجہ سے ان کو ambassador ہندو مسلم یونٹی بھی کہا جاتا تھا لیکن بعد میں انہوں نے کانگرس کا تعصبانہ رویہ دیکھا ہندو کا تعصبانہ رویہ دیکھا جس کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ مسلم لیگ جو ہے ایک الہدہ طور طریقے سے بنائی جائے مسلمانوں کی جماعت اور وہ جد و جہد کرے الگ وطن کے لیے مسلمانوں کے لیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قائد عظم کی کیا خدمات تھی پاکستان بنانے کے لیے فرسٹ او فال ان نائنٹین زیرو نائن the منٹو مولے ریفارمز were implemented in انڈیا the number of members of the vice rite council was also increased from 16 to 28 اس وقت مسلمان جو تھے ممبئی میں انہوں نے elect کیا قائد عظم کو as representative of مسلم تو مسلمانوں کو کافی زیادہ trust تھا قائد عظم پہ لہذا انہوں نے مسلمانوں نے قائد عظم کو trust کر کے as representative بنایا مسلمانوں کا secondly 1913 میں he joined the muslim league the muslim league on his request amended the constitution and made the self government as the purpose of life ان کی policies کی وجہ سے ہوا یوں کہ جو british کا rule ہے برے صغیر میں وہ ہل گیا تھا اور کانگرس انہوں نے چھوڑ دی تھی 1920 میں anti-muslim policies کی وجہ سے اور ساتھ ہی انہوں نے join کر لی تھی مسلم league تاکہ یہ الہدہ وطن کی یا الہدہ ریاست کی جو مسلمانوں کی کاوش ہے اس کو فروغ دے سکیں third یہ کہ in December 1916 مسلم league and the congress agreed to hold simultaneous public meetings in لکنو مسلمانوں نے اور ہندو نے decide کیا یا کانگرس اور مسلم league نے decide کیا کہ وہ simultaneous meeting کریں گے تاکہ کچھ حل نکالا جا سکے مسلمانوں کا اور ہندووں کا اس میں قائد عظم نے اپنے address میں کہا تھا we do not want any rewards or concession nor we are desirous of any discriminatory political treatment at this place the two political parties sign a landmark agreement called لکنو پیکٹ یہاں پر لکنو پیکٹ سائن کیا گیا تھا جس کی وجہ سے قائد عظم کو ambassador of ہندو مسلم unity کا عزاز بھی دیا گیا تھا جو کہ انگریزوں نے دیا تھا قائد عظم کو ساتھ ہی ساتھ ایک اور پوائنٹ جس میں قائد عظم کی بتایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کس طرح پاکستان بنانے کی تحریک میں شرکت کی تو 1919 میں the british government passed the roll act act under which the government was granted the authority to arrest anyone اس میں بہت سی clauses تھی اس roll act act کے اندر جس کو قائد عظم نے بہت زیادہ oppose کیا تھا انہوں نے اس ایک کے بارے میں کیا کہا تھا وہ کہتے تھے کہ i feel the government that passes or sanctions such a law in times of peace fortifies its claim to be called as a civilized government nevertheless i hope that security of the state for india will persuade the british government to reject this black law انہوں نے اس law کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی آپ اس statement سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس law کو ختم کیا جائے تاکہ آرام سکون سے یہاں پر ہندو مسلمان رہ سکے یہ انگریزوں کا لائے ہوا rule تھا جس کی انہوں نے سخت مخالفت کی تھی ساتھ ہی ساتھ 1929 میں انہوں نے اپنے 14 points بھی پیش کیا تھے جو کہ بہت ہی مشہور ہیں نہروں نے report پیش کی تھی 1928 میں جس کو انہوں نے reject کیا تھا اور پھر اپنے 14 points پیش کیے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں جو constitutional جو ایک لہر ہے وہ جاگر ہوئی تھی الہیدہ وطن حاصل کرنے کی ساتھ ہی ساتھ three round tables conferences were held in london from 1930 to 1932 قائد اعظم ان میں سے پہلی دو کا part بھی بنے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم نے شرکت کی تھی ان کانفرنسز کے اندر ایک اور پوائنٹ ہی ہے کہ the british government passed the government of india act 1935 لیکن it was disliked by both the congress and the muslim league however its provincial part was accepted by قائد اعظم resolution both parties participated in the general election of 1936 and 1937 ایک اور پوائنٹ قائد اعظم کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے بک میں اس میں یہ ہے کہ in 1934 قائد اعظم محمد علی جنہ returned home from england on the request of علامہ محمد اقبال and other prominent مسلم league leaders قائد اعظم علامہ اقبال کی request پر واپس آئے تھے یہاں پر برے صغیر میں لندن سے اور پھر انہوں نے جو ہے مسلم league join کی تھی مسلم league join کرنے کے بعد انہوں نے الہدہ وطن کی جو جدو جہد ہے اس کو مزید تیز کر دیا تھا in 1940 the muslim league annual session was held in lahور یہاں پر قرارداد پاکستان بھی منظور کی گئی تھی اور اس سیشن کو جو چیر کر رہے تھے وہ قائد اعظم محمد علی جنہ خود چیر کر رہے تھے اس سیشن کو the muslim league met glorious success in election 1945 and 1946 کس وجہ سے کیونکہ قائد اعظم جو ہے انہوں نے leadership سنبھالی ہوئی تھی ان الیکشنز میں انہوں نے مسلمانوں کو motivate کیا اور کہا کہ مسلم league نمائندہ جماعت ہے قائد اعظم نے یہ بھی بتایا کہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ مسلم league کو vote کریں تاکہ وہ ایک الہدہ وطن کی جدو جہد کو تیز کر سکتے جس کی وجہ سے 90% جو ہے success ملی تھی مسلم league کو ان الیکشنز کے اندر ساتھ ہی he strongly oppose the cabinet mission plan proposal under which the british wanted to hand our rule to congress british یہ چاہتے تھے کانگرس کو rule دے دیا جائے cabinet mission plan کے اندر لہٰذا انہوں نے oppose کیا cabinet mission plan کو جس کے بعد ایک اور plan لیا cabinet mission plan نے جس کو مسلمانوں نے پھر accept کر لیا تھا بہرحال on 14th august 1947 پاکستان came into being and on 15th august 1947 قائد اعظم took oath as the first governor general of the newly born state جسے پاکستان کا نام دیا گیا لیکن کچھ ہی عرصے بعد قائد اعظم کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی جو جولائی 1948 ہے یہاں پر آ کر قائد اعظم کی طبیعت مزید خراب ہونا شروع ہو گئی لیکن کہا یہ جاتا ہے انہوں نے تب بھی پاکستان کی بہت خدمت کی important files جو ہیں ان کو تب بھی یہ دیکھا کرتے تھے تب بھی ان کے signature چاہیے ہوتے تھے رات دن ایک کیا انہوں نے بارال آخر کار سپتمبر 11 1948 کو ان کی death ہوئی اور وہ جہانے فانی سے رخصت ہوئے تو یہ تھی قائد اعظم کی services آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ قائد اعظم کے بعد پاکستان میں constitutional reforms کیسے کیے گئے پہلا constitution کب آیا کیا کیا مشکلات پیش آئیں ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے نیکس ویڈیو لیکن میں